آپ کے پیٹ میں بیلی بٹن سے نیچے یعنی کہ ناف سے نیچے اور ناف کے آس پاس اگر ایسی کچھ خاص علامات ظاہر ہوتی ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے آپ کا امپلینٹیشن سکسیسولی ہو گیا ہے تو پریگننسی کی یہ خاص سمٹم حمل ٹھہرنے کی خاص نشانی یعنی کہ ناف سے نیچے پیٹ میں درد ہونا یہ درد کب ہوگا اور کیسا فیل ہوگا اسی پر بات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو اگر آپ کو اپنے بیلی بٹن سے نیچے یعنی اس کے آس پاس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے یا اس قسم کی فیلنگ آپ کو آتی ہیں جیسے کہ بٹر فلائی کے اڑنے جیسی فیلنگ آپ کو اپنے پیٹ میں محسوس ہوتی ہیں یا پھر پیریٹ آنے سے پہلے جس طرح کے کریمپس ہوتے ہیں درد ہوتے ہیں اس طرح کے درد آپ کو اپنے ناف سے نیچے پیٹ کے نیچے حصے میں محسوس ہوتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو پیریٹ آ جائیں گے لیکن آپ کو پیریٹ آتے نہیں ہیں اور آپ کے پیٹ میں اس قسم کے کریمپ آپ کو کب محسوس ہوں گے کہ آپ انہیں حمل ٹھہرنے کی علامت سمجھیں آپ کے پیریٹ کی ڈیو ڈیٹ سے دو تین دن پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کو حمل ٹھہرنے کی نشانی دکھائی دے گی پیٹ کے اندر کریمپس اگر آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے تو ایکچولی یہ آپ کا ایمپلینٹیشن پین ہوتا ہے یعنی آپ کا ایگ ریلیز ہوا حضبان کے سپرم کے ساتھ ملا ایمبریو بن گیا ایمبریو فیلوپین ٹیوب سے یوٹریس کے اندر آیا اور وہاں پہ آپ کا ایمبریو بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جب جھوڑنے کی کوشش کرتا ہے چپکتا ہے اس پروسس کو ہم ایمپلینٹیشن کہتے ہیں اور اس ٹائم پر آپ کو یہ کریمپ یہ پین محسوس ہو سکتا ہے جسے ایمپلینٹیشن پین یا ایمپلینٹیشن کریمپ کہتے ہیں پیریٹز ڈیٹ سے دو تین دن پہلے آپ کو یہ درد محسوس ہوگا ناف سے نیچے محسوس ہوگا پیٹ کے سینٹر میں یا دونوں سائیڈوں میں محسوس ہو سکتا ہے ساتھ میں آپ کو ہلکے سے کمر درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض کباتین کو جن کے اندر ایمپلینٹیشن لیٹ ہوئی ہے ایمپلینٹیشن لیٹ ہوئی ہے ان کو یہ ایمپلینٹیشن کریمپ یا درد پیٹ کے اندر پیریٹ ڈیٹ گزرنے کے دو تین دن بعد بھی محسوس ہو سکتا ہے تو اگر پیریٹ کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے پیریٹ نہیں آتے آپ کو اس قسم کے پیٹ کے اندر کریمپس محسوس ہوتے ہیں تو یہ پریگننسی کنسیو کرنے کی بہت خاص علامت ہے اور اگر آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے تو ایمپلینٹیشن کے پین کے ساتھ ساتھ آپ کو ہلکی سی بلیڈنگ ہو سکتی ہے ایکچلو یہ آپ کے پیریٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی پیریٹ جیسی زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے بلکل ہلکی سی ایک دو دن بلیڈنگ ہوتی ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ہلکی سی سپورٹنگ اگر آپ کو ساتھ میں ہوتی ہے اور پریریٹ کی ڈیوٹ گزر جاتی ہے اور پریریٹ نہیں آتے تو یہ بھی پریگننسی کنسیو کرنے کی علامت ہے اب یاد رکھیں کہ اگر آپ ادروائز ہیلتی فیمیل ہیں آپ کے اندر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو پی سی او ڈی نہیں ہے آپ کے پیٹ کے اندر کوئی اور ابنورملٹی یا بیماری نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پیٹ کے اندر درد دو ہی ٹائم پہ ہوتے ہیں ایک تو آپ کو پریریٹ کی ڈیٹ آنے سے دو تین دن پہلے پیٹ کے اندر اور پریریٹ کے ٹائم پہ کریمپس ہو سکتے ہیں جو ایکچلی یا تو اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو پریریٹز آئیں گے یا اگر آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے تو یہ پریگننسی کے کریمپس ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو پیٹ درد ہے وہ آپ کو اس ٹائم ہوگا جب آپ کی اوولیشن ہوگی اوولیشن کا مطلب ہے انڈے کا اخراج فیمل کو عمومن یہ درد سائیکل کے چودھ منہ سے پندر منہ دن پہ ہوتا ہے جب اس کی اوولیشن ہوتی ہے ہر فیمل کے اندر دو آوریز ہوتی ہیں ایک لیٹ سائیڈ پر ہوتی ہے اور ایک رائٹ سائیڈ پر اور ہر مہینے موسیلی ہر فیمل کے اندر ایک ہی ایگ ریلیز ہوتا ہے اور ایک مہینے لیفٹ سائیڈ کی اوبری سے ایک ریلیز ہوتا ہے اور ایک مہینے رائٹ سائیڈ کی اوبری سے ایک ریلیز ہوتا ہے تو جس مہینے رائٹ سائیڈ کی اوبری سے ایک ریلیز ہوتا ہے آپ کو پیٹ کے رائٹ سائیڈ میں ناف سے نیچے ہلکا سا پریکنگ ٹائپ پین محسوس ہو سکتا ہے اور جس مہینے لیفٹ سائیڈ کی اوبری سے ایک ریلیز ہوگا تو آپ کو پیٹ کے لیفٹ سائیڈ میں ہلکا سا پریکنگ پین محسوس ہو سکتا ہے بعض غوات نے ان اس کو بھی پریگننسی کا کریمپ یا پریگننسی کا پین سمجھ لیتی ہیں لیکن ایکچولی یہ پریگننسی کنسیو کرنے کے پین نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کی اوولیشن ہوئی ہے آپ کے اندر انڈے کا اخراج ہوا ہے یہ اوولیشن کی سیمٹمز ہیں اوولیشن کا پین ہوتا ہے تو اگر آپ کو پیریٹز آنے سے پہلے یا پیریٹز کی ڈیٹ کے آس پاس اس قسم کا پیٹ درد محسوس ہوتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اور پیریٹز کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے پھر آپ کو پیریٹز نہیں آتے اور اس کے بعد بھی ہلکے پھل کے کریمز اس طرح کے آپ کو بنے رہتے ہیں اور ساتھ میں ہلکی پھل کی سپورٹنگ ہوتی ہے تو موسٹ پوبیبلی آپ نے پریگننسی کنسیو کر لی ہے اب آپ اس قسم کے درد کو دیکھ کر فوراں سے اپنا پریگننسی ٹیسٹ نہ کرنے لگ جائیں پریگننسی ٹیسٹ کرنے میں جلدی نہ کریں کم از کم پیریٹ کی ڈیٹ میس ہونے کے بعد آپ آٹھ دن ویٹ کریں اور جب آپ کی ڈیٹ کو آٹھ دن گزر جائیں اس کے بعد آپ پریگننسی ٹیسٹ کریں گی تو صحیح طرح سے پوزیٹیو آئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس چینل پر پریگننسی سے ریلیٹڈ بہت ہی ہیلپول ویڈیو آپ کے لیے موجود ہیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا